بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عبرار شید آپ کی خدمت میں حاضر آپ سے ریکویسٹ کیا اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نہ صرف اسے سبسکرائب کریں بلکہ لائک کریں جو گھنٹی کا بٹن ہے اس کو ٹنگ ضرور کریں اور تمام نوٹفکیشن کے لیے اس کو پریس کریں تاکہ ویڈیو کا نوٹفکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے آپ کا بہت بہت شکریہ گلف ممالک خاص طور پر جسے کہتے ہیں گلف کوپریشن کاؤنسل کنٹریز یعنی جی سی سی ممالک میں رہنے والے وہاں کے ریزیڈنٹس اور وہاں وزٹ ویزا پر جانے والوں کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے خوش خبری ہے کہ اب جی سی سی نے اعلان کیا ہے کہ جی سی سی یونی فائٹ ویزا ایشو کیا جائے گا ان تمام لوگوں کو جو ان ممالک میں جانے کی خواہش رکھتے ہیں بلکل اسی طرح جس طرح شنگن سٹیٹس کا ویزا ہے کچھ تقریباً 26 یا 27 ممالک ہیں کسی ایک ملک کا ویزا اگر آپ کے پاس ہو مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس اٹلی کا ویزا ہے تو آپ فرانس بھی جا سکتے ہیں فرانس کا ویزا ہے تو آپ سپین یا اٹلی بھی جا سکتے ہیں نیدرلینڈ بھی جا سکتے ہیں دیگر بہت سے ممالک ہیں ان میں یعنی ظاہر ہے 26 27 ممالک ہیں تو اسی طرح کا ایک ویزا اب جاری کیا جائے گا اس کو جی سی سی یونی فائٹ ویزا کہتے ہیں میں مختصر اور آسان الفاظ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اس ویزے کا مقصد کیا ہے اور اس ویزے کا فائدہ کیا ہے مقصد یہ ہے کہ تمام ممالک کا ایک یونی فائٹ ویزا ہو آپ اس میں یہ ڈیٹا اکٹھا کریں گے اس ڈیٹے کے فوائد بھی ہیں نقصانات بھی ہیں سب سے پہلے میں فوائد اور نقصانات کی ویڈیو میں الگ سے بناوں گا تاکہ آپ لوگ اس میں کنفیوز نہ ہو اب یہ ویزا ایسے ہوگا کے مثال کے طور پر آپ کو امان کا ویزٹ ویزا مل گیا ہے تو پھر آپ کو یو اے ای کیا ویزٹ ویزا لینے کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح اگر آپ کے پاس یو اے ای کا ویزٹ ویزا ہے تو آپ کو سعودی عرب یا دیگر جو جی سی سی ممالک ہیں ان کا ویزا لینے کی ضرورت نہیں ہے سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دیں گے جی سی سی کنٹریز میں کون سے ممالک شامل ہیں یعنی جی سی سی گلف کو آپریشن کاؤنسل میں کون سے ممالک شامل ہے سب سے پہلے یو اے ای ہے سعودی عربیہ ہے کوئیت ہے بہرین ہے قطر ہے اور امان ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایجپ یعنی مصر بھی اس کا حصہ ہے تو ایسا نہیں ہے یہی چھے ممالک ممالک جو ہیں وہ گلف کو آپریشن کاؤنسل کے ممبر کنٹریز ہیں اب اس کا فائدہ میں نے پہلے بتایا کہ مثال کے طور پر میرا ایک بھائی یو اے ای میں ہے اور میری بھین قطر میں ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں یہاں سے یو اے ای جاؤں اپنے بھائی کے پاس قیام کروں یا کسی دوست کے پاس قیام کروں اور اس کے بعد میں بغیر پاکستان واپس آئے قطر جا کر اپنی بھین سے ملاقات کرنوں تو اب ایسا ممکن ہے جب آپ کے پاس یونیفائیڈ ویزا ہوگا دو دن پہلے اس کا اجلاس ہوا مسکت میں اس میں یہ فیصلہ کیا گیا اب ہی تک یہ میں آپ کے گوشت گزار کر دوں کہ اب ہی تک اس ویزے کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا کہ کب سے اس کا اجراہ ہوگا لیکن خبریں یہ ہیں اطلاع یہ ہیں کہ اس سال کے آخر تک یا اگلے سال کے آغاز یعنی جنوری یا فروری سے اس ویزے کا آغاز ہو جائے گا این ممکن ہے اس سے پہلے بھی ہو جائے گی لیکن اس کے لیے اب بہت سے معاملات کو پہلے تیہ کرنا پڑتا ہے جس میں ڈیٹا اکٹھا کرنا ڈیٹا شیئر کرنا ڈیٹا کے حوالے سے بڑی دلچسپ صورتحال میرے سامنے آئی ہے وہ کسی اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا فائدہ بھی ہے بہت سے لوگوں کو اور بہت سے لوگوں کو اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے جب آپ کا ڈیٹا ایک ملک کا ڈیٹا اس ڈیٹا میں آپ نے کوئی وہاں پر ہینکی پینکی کی ہے کوئی غیر قانونی حرکت کی ہے وہاں سے آپ کو بلیک لسک کیا گیا ہے یا وہاں سے آپ ابسکانڈر رہے ہیں یا وہاں سے آپ ویزا کینسل کیے بغیر اپنے ملک واپس آئے ہیں یا کوئی فراڈ کیا ہے کوئی اور جرم کیا ہے تو وہ اب آپ کا ڈیٹا دوسرے ملک کے پاس بھی چلا جائے گا تو اب آپ دوسرے ملک کا جب ویزے کے لیے اپلائے کریں گے تو یقینی طور پر یا تو آپ کا ویزا رفیوز ہوگا یا آپ جب وہاں پر جائیں گے تو آپ کو حراست میں بھی لیا جا سکتا ہے اچھی خبر یہ ہے کہ اب شنگین سٹیٹس کی طرح اب آپ کو اگر آپ پین چھے کے چھے ممالک میں جانا چاہتے ہیں تو کسی ایک ملک کا ویزا آپ کے پاس ہو تو آپ باقی پانچ ممالک میں آسانی کے ساتھ قانونی طور پر جا سکتے ہیں امید ہے انفرمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی کامنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجئے گا پھل حال مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ